موسیقی موسیقی بلکم ٹو شو نو بلکم ٹو شو نو بلکم ٹو شو بلکم ٹو شو بلکم ٹو شو کیونکہ میرے ساتھ صرف ایک شو کی بات ہوئی ہے آپ جو بھی کہیں ہمیں منظور ہے کیونکہ آپ کی آواز میں ایک سرور ہے آواز میں اس قدر خوباری ہے لگتا ہے گلے میں فٹ کوئی گراری ہے ماشاءاللہ آواز کے ساتھ ہاتھ بھی غصہ باری ہے اس لیے فاصلے سے ہی انٹرویو کرنے میں سمجھداری ہے افکرس میری آواز میں جذبات ہیں میری آواز سب سے یونیک ہے ورنہ باقی سب ہیروینوں کی آواز نیری چیک ہے بلکہ آواز نہیں صرف فٹیک ہے صحیح کہا میرا جانی یہ انٹی کوئل آواز ہے ہی اتنی سوہانی بس ایک دفعہ کہہ دیں تیری میربانی آوہ تھانکس بس میں ہر ورڈ پہ فوکسی کرتی ہوں پھر اس میں جذبات بھرتی ہوں فوکسی نہیں فوکس وٹ یو تمہیں کیا فوکسی میرے ایک محلے دار کے پاس ہے میرا بڑے دنوں بعد شکل دکھائی لگتا ہے پھر ٹوٹ گئی سگائی کون نہیں مانا اس کا اببہ یا وڈیت آئی اس کا باپ میرے لیے واپ ڈا ثابت ہوا زندگی تاریخ کر دی میری آپ کو نہیں اندازہ ہوں مچ گچ کلائمڈ می گچ کلائمڈ می غصے کو انگریزی میں کہتے ہیں باؤنڈری ہو گئی باؤنڈری حد ہو گئی کم آن اتنی انگلیش تو سیکھ لو آپ لوگ مجھے دیکھو انگریزی کی سی ڈی آتی ہے جی آپ کا مطلب اے بی سی آتی ہے نو سی ڈی آتی ہے انگریزی گانوں کی میں اسے لگا کے گھر میں باؤکر مارتی ہوں اتنی بڑی سٹار اور باؤکر مارتی ہیں جو مجھے تنگ کرے نا اسے رکھ کے باؤکر مارتی آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا آپ کتنا پڑی لکھی ہے میں بہت ریڈی رائٹی ہوں آپ سوچ نہیں سکتے جتنی میں نے بوکس اور نوٹس پڑے ہیں جب بھی میں چیک بوک لے کے آتی ہوں ساری پڑتی ہوں اور نوٹس بھی کبھی ہزار کا کبھی پانچ ہزار کا کبھی پانچ سو کا سارے نوٹس پڑتی ہوں میرا مطلب تھا کس کلاس تک پڑی ہے جی میں اپر کلاس تک اوہو میرا مطلب تھا ایف اے بی اے ایم اے ایف اے بی اے اور ایم اے کرنے کا کیا فائدہ جب یہی نہ پتا چلے کہ خربوجہ کڑا مٹھے تھے کڑا پھیکا اس لیے نہ میں ان چیزوں پہ بلیب کرتی ہوں اور نہ ہی ان چیزوں کی شاپنگ کرتی ہوں آپ کی انگلیش بہت مشکل ہے پتہ نہیں آپ میڈیا والوں کو کیوں لگتا ہے کہ میں مشکل انگلیش اور مشکل سے انگلیش بولتی ہوں آپ سے اچھے تو ہوتل کے ڈیف ہیں ڈیف؟ بہرے ایک تو انگلیشی کا ترجمہ بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے ابھی میں صبح ڈینر کرنے گئی صبح ڈینر کرنے گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا تکلیف ہے سٹارز کو جب ٹائم ملے وہ کر لیتے ہیں ڈینر صبح میں ڈینر کرنے گئی ہوتل میں تو میں نے پوچھا وٹ وٹ از یعنی کیا کیا ہے وٹ وٹ از تو اس نے یعنی ڈیف نے بتایا آل سم از سب کچھ ہے آل سم از میں نے کہا ہیڈ فوٹ از سری پائے ہیں اچھا اس نے کہا از میں نے کہا پھر لیا میرا موں کی بھی کھنڈی ہے جب میں نے ون پلیٹس کھالی تو میں نے اسے بلایا میں نے کہا اینڈ ایز اینڈ ایز اور ہے آگے سے کہتا ہے نو فینش پھر میں نے کہا برنگ ون اوپن مائنڈیڈ بوتل اوپن مائنڈیڈ بوتل تکن کھول کے بوتل لیا وہ لیایا میں نے اتنے سکون سے کینڈل لائٹ ڈینر کیا سن لائٹ واس کومنگ گوڈ سونگ imperative ٹھا باریٰ Kirkوڈ سونگ scored ک кстати دیف نے پھیر آکے مجھ سے پوچھا مہدم آئر کچھ acquiring ایک اس دقائق آپ کو جائے uncontroll گو اور بنیم کمیتیک دے مجھے مجھے تکتے ہیں کہ کوئی 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 کی کھا دے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کی کھا دے نہ میں ہمیں یہی کہ کی کھا دے کی کھا چاہتا ہوں کہ کی کدا کھا دے وہ جب مجھے مجھے لے آیا تو میں میں سے ہنڈرڈ روپی ٹپ دے دیا میں نے کہا گو انڈ کل دا ویوز کل دا ویوز جا جا کے موجہ مار اپنی انگریزی بیہرہ ہی سمجھ سکتے جانٹ ڈو ٹچکر کیپ یور ورک ورک اپنے کام سے کام رکھے سر آپ انہیں چھوڑیں یہ بتائیں کہ منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوئی وجہ کیا ہوئی تھی بس میسیس تھم گم گئی میسیس تھم آووی جاہلا تھم انگوٹھا میسیس تھم انگوٹھی بس ایک میسیس تھم کے پیچھے انہوں نے میری انسلٹ شروع کر دی آوو then i became straight with them straight with them ہای حسدی ہو گئی میں نے کہا what is your timing تمہاری اکاد کیا ہے مجھ پر کیچڑ جمپنگ کر رہے ہو بگ لیویگ نوٹ بگ لیویگ نوٹ کیا ہے بدا رہندہ نہیں یعنی اب پھر سے آپ رشتے کی تلاش میں ہیں یس اس لیے میں باہر جا رہی ہوں اور کوئی مجھے سنو ونڈو دیکھنے کا شوق نہیں سنو ونڈو برہ باری باری ونڈوز سر ناظرین یہ سب کچھ تحس بحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ سموس ہز ویڈ کیچپ سموس ہز ویڈ کیچپ ہٹو ہٹ پکوریز ہٹو ہٹ پکوریز